بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم آٹھویں جماعت میں اردو کے مضمون میں نظم مل کے رہو کی مشک کریں گے یہ بیٹا آپ کی کتاب پر صفحہ نمبر بانوے سے چھانوے تک یہ مشک دی گئی ہے ٹھیک ہے جی آئیں تو پھر سب سے پہلے مشک دیکھتے ہیں مشک میں سب سے پہلا سوال ہے ہم نے یہ وطن کیسے حاصل کیا تو بیٹا کیسے حاصل کیا اس کا جواب ہے ہم نے یہ وطن بے شمار قربانیاں دے کر حاصل کیا ٹھیک ہے جی دوسرا سوال ہے شائر نے ہمیں کیسا انسان بننے کی تلقین کی ہے نظم کے مطابق ہم نے جواب دینا ہے جی شائر نے ہمیں ایسا انسان بننے کی تلقین کی ہے جس پر اللہ بھی ناز کرے تیسرا سوال ہے اتحاد و یگانگت کے کیا فائدے ہیں اس کا کیا جواب ہے اتحاد و یگانگت سے قومیں مضبوط ہوتی ہیں اور ملک ترقی کرتے ہیں چوتہ سوال ہے شائر نے نائتفاقی کے انجام کو کیسے بیان کی ہے تو اس کا جواب کیا جی کہ نائتفاقی سے قومیں کمزور ہو جاتی ہیں اور ملک زوال کا شکار ہو جاتی ہیں شائر نے کیا کہا ہے اگر تم لوگ لڑو گے تو کیا ہوگا ملک تمہارا بکھر جائے گا اور آخر یہ ملک ہی نہ رہے تو تم کدھر جاؤگی جس کا کیا مطلب ہے کہ ملک زوال کا شکار ہو جاتی ہیں آخری سوال ہے کس طرح اور کن اصولوں پر ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے تو اس کا جواب ہے جی ہمیں اتفاق و اتحاد سے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی نظم کے مطابق ہم نے جواب لکھا ہے کہ کس طرح اور کن اصولوں پر زندگی بسر کرنی چاہیے آگے جو ہے صفحہ نمبر تیرانوے پر الفاظ دیے گئے ہیں ان الفاظ کی مدد سے ہم نے جملے مکمل کرنے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا لفظ ہے سب سے پہلا جملہ ہے اتحاد سے تم ترقی کروگے مگر نہ اتفاقی سے ڈیش نہ اتفاقی سے کیا ہوگا بکھر جاؤگے ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہم وعبت کے اصول ڈیش وعبت کے اصول اپنائیں ہمیں ایسے کام کرنا ہوں گے جن پر اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت پر ڈیش ہو ناز ہو ایک سچا مسلمان پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ڈیش بن جاتا ہے شمعہ ہدایت بن جاتا ہے لڑائی اور نائتفاقی کا انجام ڈیش اور بربادی ہوتا ہے لڑائی اور نائتفاقی کا انجام رسوائی اور بربادی ہوتا ہے ہمیں نیکی کے کاموں میں اپنے عظیم ڈیش کی پیروی کرنا ہوگی اپنے عظیم آبا کی پیروی کرنا ہوگی ہمارا وطن ایک ڈیش کی طرح ہے جس کے ہم پھل پھول ہیں ہمارا وطن ایک چمن کی طرح ہے جس کے ہم پھل پھول ہیں ہمیں چاہیے کہ ڈیش بھلا کر اتحاد و اتفاق سے رہیں ہمیں چاہیے کہ رنجشیں بھلا کر اتحاد و اتفاق سے رہیں ہمیں اپنی قوموں ڈیش کے لیے فخر بن کر جینا ہوگا قوموں ملت کے لئے فخر بن کر جینا ہو گئی یہی وہی الفاظ ہیں جو اوپر دیئے گئے ہیں انہی سے ہم نے یہ جملے مکمل کیئے ہیں اگلا سوال ہے دیئے گئے الفاظ میں سے یہ مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پور کریں اب ہر جملے کے ساتھ دو دو لفظ دیئے گئے ہیں ہم نے درست لفظ کا انتخاب کر کے جملہ مکمل کرنا ہے پہلا جی ہمارے بزرگوں نے بہت سی ڈیش دے کر یہ وطن پایا ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دے کر یہ وطن پایا یا کھویا پایا دوسرا ہے پاک وطن کی بنیادوں میں شہیدوں کا ڈیش شامل ہے شہیدوں کا مال شامل ہے شہیدوں کا لہو شامل ہے شہیدوں کا لہو شامل ہے آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے سے قوم ڈیش جاتی ہے بکھر جاتی ہے مر جاتی ہے بکھر جاتی ہے ہمیں ساری دنیا کے لئے محبت و پیار کی ڈیش بن کر جینا ہوگا محبت و پیار کی جان بن کر یا پیچان بن کر پیچان بن کر جینا ہوگا ہم سب ایک دوسرے سے ڈیش کی دانوں کی طرح جوڑے ہوئے ہیں بالی کے دانوں کی طرح تسبیح کے دانوں کی طرح نظم میں تسبیح کے دانوں آیا ہے اس لئے ہم نے یہاں تسبیح لکھنا ہے تسبیح کے دانوں کی طرح جوڑے ہیں اتحاد اور اتفاق سے ہم ڈیش کی طرح مضبوط ہو سکتے ہیں اتحاد اور اتفاق سے ہم فولاد کی طرح یا پتھر کی طرح فولاد کی طرح مضبوط ہو سکتے ہیں صفحہ نمبر 93 ہمارا مکمل ہو گیا آگے صفحہ نمبر 94 دیکھیں نظم مل کے رو کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصریں مکمل کریں کتنی ڈیش دے کے یہ وطن پایا ہے کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے اس میں شامل ہے ڈیش کا لہو یاد کرو اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو تم جو آپس میں لڑو گے تو ڈیش جاؤ گے ڈیش ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے ایک ڈیش کے دانوں کی طرح مل کے رہو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو اگلا سوال ہے درزیل الفاظ کی متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں تو متضاد بیٹا میں آپ کو لکھوا جاتی ہوں جملے آپ خود بنائیں ٹھیک ہے جی آسان لفظیں بہت برباد کا متضاد کے آباد پھول کانٹا ہدایت گمراہی دنیا آخرت پیار نفرت لڑائی سلہ شہید غازی رسوائی فخر آپ نے ان الفاظ کے یہاں پر جملے خود بنانے ہیں ٹھیک ہے جی الفاظ کے جملے بنانے ہیں متضاد کے نہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگلا سوال ہے نیچے سطر میں دیئے گے الفاظ کے آم آواز الفاظ دوسری سطر میں لکھیں چمن کا آم آواز کیا ہوگا آم آواز کیا ہے کہ اس کا آخری حرف جو ہے وہ ملتا ہو چمن وطن بکھر نکھر سامان پیچان اصول پھول کھل مل ناز باز برباد آباد آباد آگے دیئے گے شیئر میں فاظلاد کی طاقت ہدایت سے شائر کی کیا مراد ہے تفصیل ان الفاظ کی وضاعت کرے یہ بیٹا آنی جب تشریف ہی تھی اس شیئر کی نے آپ کو بتایا بہت اچھی طرح اس کی تشریف کہ فاظلاد کی طاقت ایک ہو جو تو فاظلاد کی طاقت کو جو متحد ہو جو تو فاظلاد کی طاقت فاظلاد کی طاقت کیا ہوتی ہے بہت ہی مضبوط طاقت جس کو کوئی شکست نہ دے سکے لاقابل تسخیر طاقت جس کو کوئی توڑ نہ سکے کہ اگر آپ لوگ پورا ملک متحد ہو جائے ساری قوم متحد ہو جائے تو وہ کیسے سی سپلائی دیوار بن جائے گی جس کا کوئی توڑ نہیں کر سکے گا جس کو کوئی توڑ نہیں سکے ساری دنیا کے لیے شم میں ہدایت ہو تم شم میں ہدایت ہدایت کی روشنی اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شم میں ہدایت ہیں کیونکہ ہم آخری امت ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے اور ہم آخری امت ہیں اب ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی دنیا میں نہیں آنا اب لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا امت کا کام ہے آخری امت ہم نے دوسروں کو بھی سیدھا راستہ دکھانا ہے تو مسلمان قوم دوسروں کے لیے شم میں ہدایت ہے اگر ہم اچھے راستے پر چلیں گے ہم اچھے کام کریں گے تو لوگ بھی ہم سے جو ہے راستہ سیکھیں گے لوگ بھی ہماری پیروی کریں گے بلکہ ہم نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم خود ہی لڑتے جگڑتے رہیں گے تو لوگ ہم سے کیا سیکھیں گے شاید یہی کہہ رہا ہے کہ متحد ہو جاؤ اس طرح ایک سے تم مضبوط طاقت بان جاؤ گے دوسرا لوگ تمہاری پیروی کریں گے لوگ تمہارے سے تمہارے پیچھے چلیں گے تمہارے نقش ایک قدم پر چلیں گے کیونکہ تم دوسروں کے لئے شمع ہدایت ہو ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہے فولاد کی تاکر شمع ہدایت کا مطلب اگلا سوال ہے دہزیر الفاظ کی تذکیر و تانیس واضح کریں یہ الفاظ ہیں ان کی تذکیر و تانیس کیسے واضح ہوگی جملے بنا کے واضح ہوگی ٹھیک ہے جی ان کی جملے بھی آپ نے خود بنانی ہے لیکن اس طرح جملہ بنانا ہے آپ پتہ چلے یہ لفظ مذکر ہے یا مونس جیسے لفظ ہے قربانی ہم نے قربانی کی ہم نے قربانی دی اب دی اور کی سے پتہ چاہ رہا ہے کہ یہ لفظ مونس ہے ٹھیک ہے چمن یہ چمن یوں ہی آباد رہے گا گا سے پتہ کیا چاہ رہا ہے کہ یہ مذکر ہے یہ چمن یوں ہی آباد رہے گا وطن ہمارا وطن پاکستان ہے اب ہمارا سے پتہ چاہ رہا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے ٹھیک ہے جی ناز ماں باپ کو اولاد پر ناز ہوتا ہے ماں باپ کو اولاد پر ناز ہوتا ہے سکتہ چاہ رہا ہے کہ ناز مذکر لفظ ہے پیار ہمیں بچوں سے پیار کرنا چاہیے پیار کرنی چاہیے دنیہ ہوتا ہے دنیا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے ٹھیک ہے یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہو جائے گی یا ہونے والی یہ سبتہ چاہ رہا ہے کہ دنیا لفظ جو ہے وہ کیا ہے مونس ہے قوم ہماری قوم بہادر ہے ہماری سبتہ چاہ رہا ہے کہ لفظ مونس ہے آگے اصول ہر کام کا اصول ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر کام کو کرنے کا کوئی اصول ہوتا ہے اصول ہوتا ہے سبتہ چاہ رہا ہے کہ کوئی ہوتا ہے سبتہ چاہ رہا ہے کہ لفظ مذکر ہے ٹھیک ہے جی اس طرح آپ ان کے جملے بنا کر واضح کریں گے کہ یہ لفظ مذکر ہیں یا مونس ہیں آگے دیکھیں جی صفحہ نمبر پچانوے پار درست اور غلط بیانات آ گئے ہیں اس وطن کی تعمیر میں ہزاروں پھول اجڑے ہیں جی ہم نے نظر میں پڑا ہے پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے یہ جملہ درست ہے متحد ہو جانے سے فولات جیسی طاقت حاصل ہو جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے جی اس چمن میں غازیوں کا لہو شامل ہے غازیوں کا نہیں شہیدوں کا لہو شامل ہے ٹھیک ہے جی یہ جملہ تیسرا جملہ غلط ہے ہمیں گندم کے دانوں کی طرح مل کر رہنا چاہیے ہمیں نظم کے مطابق چونکہ جملوں کو درست کرنا ہے تو نظم کیا تھا تسبیح کے دانوں کی طرح تو یہ جملہ بھی غلط ہے چوتھا بھی تیسرا اور چوتھا دونوں غلط ہو گئے ہمیں ابو عداد کی طرح ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے بلکل درست ہے جی ٹھیک ہے یہ درست غلط ہو گئے اس کے بعد مرکزی خیال ہم کل کر چکے ہیں خلاصی کے ساتھ آگے ایک نئی چیز جو اب آ رہی ہے آپ کی ردیف کے حوالے سے الفاظ کو ترتیب دینا الفاظ وضع دینا کرنا ٹھیک ہے ایک تو ہمارا جو ہے ہوتا ہے اللف بائی ترتیب ٹھیک ہے اللف بائی ترتیب تو کیا ہوتی ہے کہ اللف بے کے لحاظ سے جس طرح اللف بے کی ترتیب ہے اسی طرح الفاظ آگے پیچھے دیئے گئے ہیں تو ان کو آمنی ترتیب دینے جیسے یہ الفاظ ہیں ابتدا شاعر بات کتاب یہ چار لفظ دی گئے ہیں کتاب ابتدا شاعر بات ان کو اگر اللف بائی ترتیب دینی ہے تو ان چاروں لفظوں میں سے دیکھیں گے کہ سب سے پہلے الف سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے جیسی ابتدا ہے تو ابتدا سب سے پہلے آ جائے گا ٹھیک ہے پھر الف کے بعد بے آتی ہے بے سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے بات پھر بات والے لفظ آ جائے گا بے کے بعد کہتا ہے پے پے سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو نہیں آئے گا بے پے کے بعد تے تے بھی نہیں ہے ٹے سے جیم چے ہے خے سین سے نہیں ہے پھر شین سے لفظ آ رہا ہے تو شین والا لفظ آ جائے گا ٹھیک ہے سوری یہ رے سے بھی درمیان میں لفظ روشنی تھا روشنی آئے گا ٹھیک ہے رے اڑے ہم نے بولے آئے رے سے روشنی تھا روشنی آئے گا پھر اس کے بعد شین والا لفظ آئے گا اور آخر میں کاف والا لفظ آئے گا یہ تو ہوتی ہے الف بائی ترتیب ٹھیک ہے جی ایک تو الف بائی ترتیب ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے ردیف وار الفاظ وضع کرنا ردیف وار الفاظ وضع کرنی کا کیا طریقہ ہے کہ ایک لفظ دیا جاتا ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ ردیف وار الفاظ بنائیں جیسے لفظ اجازت ہے اب اجازت کے آخر میں تے آ رہا ہے تو ردیف وار الفاظ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ تے سینئے لفظ بنانا ہوگا ٹھیک ہے جیسے اجازت ہے آخر میں تے آیا ہے تے سے تاریخ بن گیا اب تاریخ ختم ہو رہا ہے خے پر تو خیر سے نیا لفظ کیا بنے گا خامی کوئی بھی لفظ آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن خیر سے بنانے ٹھیک ہے خامی ختم ہو رہا ہے یہ پر تو نیا لفظ جو آگے بنانے ہے وہ آپ نے یہ سے بنانے خامی سے آگے یہ سے یقین ٹھیک ہے یقین نون پہ ختم ہو رہا ہے تو نون سے نیا لفظ آگے بنایا ہے نساب ٹھیک ہے نساب بے پہ ختم ہو رہا ہے تو اگر لفظ بسات بے سے بنے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ردیف وار الفاظ ردیف کیا ہوتا ہے آخری لفظ آخری لفظ سے نیا لفظ بنانے اسی طرح یہ آگے سوال آپ کے لئے دیا گیا ہے اب آپ مشل سے دس الفاظ ردیف وار وزا کریں یہ کوشش کریں آپ خود کریں آج تو میں نے مثال کے طور پر آپ کو دیا ہے لیکن یہ ضرور نہیں کیا یہ الفاظ آپ لکھیں آپ اس کے نئے الفاظ بنا سکتے ہیں مشل ختم ہو رہا ہے لام پر لام سے کیا بن جائے گا لالٹین ٹھیک ہے لالٹین نون پہ ختم ہویا تو نون سے ہم نے کیا بنائے ہیں ناشپاتی ٹھیک ہے ناشپاتی یہ پہ ختم ہو رہا ہے یہ سے یاکوت یاکوت ایک پتھر کا نام ہے ٹھیک ہے جی یاکوت تے پہ ختم ہو رہا ہے تے سے تلوار لفظ ہم نے بنا لی ہے ٹھیک ہے تلوار رے پہ ختم ہو رہا ہے رے سے آگے ریل لفظ لکھ لی ہے ہم نے ریل لام پہ ختم ہو رہا ہے لام سے لٹو لکھ لی ہے ٹھیک ہے لٹو وہ پہ ختم ہو رہا ہے وہ اسے ورک ورک جو ہے وہ کاف پہ ختم ہو رہا ہے کاف سے کمیز کمیز زواد پہ ختم ہو رہا ہے زواد سے آگے زعیف بنا لی ہے اور زعیف فے پہ ختم ہو رہا ہے فے سے فاولاد یہ دس الفاظ بانی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس الفاظ ہم نے بنانے تھے آپ جو ہے کوشش کریں نئے الفاظ ان سے یہ دیکھتے ہوگے آپ لام سے کوئی لاؤز بنائیں پھر اس سے آگے لاؤز بنائیں اسی طرح آپ اس کی خود مشک کیجئے گا ٹھیک ہے بیٹا آج آپ نے اسی نظم کی مشک ساری تیار کرنی ہے شکریہ